السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج اس ویڈیو میں میں آپ کو حدیث کی کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں گی جس پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے صبح کے وقت سونا رسک کو روپتا ہے بات کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے پاکی آدھا ایمان ہے وضو نماز کی کنجی ہے نماز دین کا ستون ہے دعا عبادت کا مغز ہے قرآن کی تلاوت پہترین عبادت ہے روٹی کی عزت کرنی چاہیے بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے پانی دیکھ کر پیا کرو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے حیاء ایمان کا جز ہے صاف سترے رہو کیونکہ اسلام صاف سترہ مذہب ہے ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے باپ جنت کے دروازوں میں سے بیش کا دروازہ ہے چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے اور خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے پڑوسی کا بھی ہم پر حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑوں کی عزت نہ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اچھی بات کرنا نیکی ہے جس نے بدزبانی کی اس نے ظلم کیا خود خلفی آدھا ایمان ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا خدا اس پر رحم نہیں کرتا معاف کرنا بڑی دولت ہے جو گرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے واسطے آجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلد کرتا ہے زیادہ ہسی دل کو مردہ بناتی ہے سچ بات کہو چاہے وہ دل کو کڑوی معلوم ہو جھوٹ رزق کو ہٹا دیتا ہے گسے سے پرہیز کرو غیوت قتل سے بڑھ کر ہے چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا سبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے مانتداری عزت کا سبب ہے وعدہ فرض کے برابر ہے جنت سخی لوگوں کا گھر ہے بخی لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے رات میں بھوکا سونا کمزور کر دیتا ہے جیسا کروگے ویسا بھروگے باوضو سویا کرو آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی لائک کریں شیئر کریں کمینٹس کریں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو آنے والی اگلی میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے نماز پڑھیں نماز قائم کریں اپنا خیال لگیے خدا حافظ